اسرائیل میں یعنی کہ اپنے ہی گھر میں نتین یاہو زبردست طریقے سے گھرتے نظر آ رہے ہیں اسرائیلی عوام سڑکوں پر ہے لگاتار ویروت ہو رہا ہے اس وقت پورا اسرائیل ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ تھمسہ گیا ہے آج سے پہلے اتنا زبردست پردشن اسرائیلی جنتا کی طرف سے نہیں کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ویسٹ بینک میں جو ہے وہ حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اسرائیل لگاتار حملے کر رہا ہے ویسٹ بینک پر وہاں پر کئی لوگوں کے مارے جانے کی بھی خبر سامنے آئی ہے اور اس کے بعد یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان سب کے بیچ کس کا کیا رول کہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے باچت کنی کے لیے میانگ کا ہمارے ساتھ چڑکا ہے میانگ نتین یاہو اپنے ہی گھر میں گھرتے چلے جا رہے ہیں لیکن ویسٹ بینک میں جو ہے وہ حملے کم نہیں ہو رہے ہیں لگاتار حملے تیز ہو رہے ہیں یعنی کہیں بھی اپنے آوام کا جو ویرود ہے وہ بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی نہیں دینا چاہ رہے ہیں نتین یاہو دیکھیں نتین یاہو کے خلاف یہ اسرائیل میں اب تک کا سب سے بڑا پردرشن ہو رہا ہے اور سب طرف سے مانگ اٹھ رہے گی کسی بھی طرح سے جو بندک ہیں ان کو ریہا کروایا جائے دیکھیں ابھی حالی میں جو چھے بندکوں کی ہتیا ہوئی اور ان کی جو تصویریں سامنے آئیں اس کے بعد حماس نے ایک اور ویڈیو ریلیس کیا ہے جس میں کچھ بندکوں کو دکھایا گیا ہے اس کے بعد اسرائیل میں یہ مانگ اور بڑھ گئی ہے کہ کسی بھی طرح سرکار جو ہے اسرائیل کی سرکار جو ہے وہ حماس سے بات کرے اور کسی سمجھواتے پر پہنچے اور کسی بھی طرح جو ہے وہ ان بندکوں کو چھڑایا جائے اس کو لے کے لاکھوں کی سنکھیا میں نہ صرف تیل عویب میں بلکہ اسرائیل کی کئی شہروں میں ابھی پردرشن ہو رہا ہے اور ایک دم یہ مانگ ہو رہی ہے نیتنیاہو پر دباؤ بڑھا دیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ حماس کے ساتھ سمجھواتا ہونا چاہیے اور بندکوں کی رہائی ہونی چاہیے اسی بیچ جو ہے وہ ایک بڑا بیان جو بائیڈن کا سامنے آیا ہے انہوں نے یہ کہایا ہے کہ جو یہ پورا سنکٹ ہے اس کے لیے نیتنیاہو اور حماس دونوں ہی ذمہ دار ہیں اور جس طرح سے جو ایک پیس پروسس تھا جو کوشش ہونی چاہیے تھی وہ ایسی کوشش نہیں ہو پائی یہ جو بائیڈن کا بیان آیا ہے اسی طرح جو حماس چیف ہے سنوار ان کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا ہے اور اس بیان میں کہا گیا ہے کہ جب تک اسرائیلی سینہ گازہ اور ویسٹ بینک کھالی نہیں کرتی تب تک یود ویرام سمبھو نہیں ہے اور تب تک اس بندکوں کی جب تک بندکوں کی رہائی بھی نہیں ہو سکتی مطلب معاملہ یہی آکہ خاص طور پر یہی ہے اور فیلیڈلفی کوریڈور کو لے کر یہ دو تین باتیں ہیں جہاں پر یہ معاملہ پورا اٹھک رہا ہے بلکل تو حماس اپنی جگہ پہ قائم ہے سنوار نے صاف کر دیا ہے کہ گازہ سے آپ ہٹیے ویسٹ بینک سے آپ ہٹیے اس کے بعد ہی جو ہے بندک رہا کیے جائیں گے اور دوسری طرف نیتانیاہو جو ہے وہ اپنی مانگ پر آڑے ہوئے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ نیتانیاہو اپنی مانگ پر آڑے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ان سب جگہوں سے اپنے سینک نہیں ہٹائیں گے اور اس طرح سے کوئی بھی جو سمجھوتا ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ دیکھیں ویسٹ بینک پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور ویسٹ بینک پر حملے کو لے کر اسرائیل اور نیتانیاہو ایک سندیج دے دینا چاہتے ہیں کہ بھلے کتنا بھی دباؤ ہو لیکن ہم نے جو اپنی بات رکھی ہے اسے ہم کر کے رہیں گے جیسے 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 نیتانیاہو پر دباؤ پڑتا جا رہا ہے ایسی ویسے وہ جو ہے ویسٹ بینک پر اور اگریسی ہو گئے اور دیکھیں ابھی جو ہے پچھلے چوبیس سے اٹالیس گھنٹوں میں جینین اور رمالا یہ جو دو جگہ ہے ویسٹ بینک پر یہاں پر جبردست ثملے ہوئے ہیں جینین میں جو اسرائیلی فورسے ہیں ایڈی اف کے اسرائیلی فورسے جو ہیں انہوں نے یہاں تک کی مہلائیں اور جو بچے ہیں ان کی بھی جانچ کی گئی کہ کہیں یہ کسی طرح سے جو لڑاکے ہیں ان کو پروٹیکشن تو نہیں دے رہے تو دیکھیں جینین میں ایک طرف لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد رمالا جو دوسری جگہ ہے یہاں پر ایک بڑا اٹیک ہوا ہے اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ چھے ہماس کے لڑاکے جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور یہ ویسٹ بینک میں جو خبریں آئیں اس کے مطابق سورسز نے پتا چلا کہ ویسٹ بینک میں ایک مسجد ہے اس مسجد کو گھیر کر جو ہے اسرائیلی فورسز نے حملہ کیا اسرائیلی فورسز کا کہنا ایسا تھا کہ اس مسجد کے اندر جو ہے وہ ہماس کے لڑاکے چھپے ہوئے ہیں اور ان کو بارننگ کی گئی کہ بھئی آپ باہر آئیے لیکن وہ باہر نہیں آئے اس کے بعد اسرائیل نے جو ہے وہ اس مسجد پہ حملہ کیا اور اس میں جو ہے کافی سارے جو ہے ہماس کے لڑاکے مارے گئے ایسا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ ہے نہ صرف گراؤنڈ آپریشن ہو رہا ہے بلکہ اسرائیل کی ائر فورس نے بھی ویسٹ بینک کے کئی علاقوں میں جو ہے وہ بمباری کی ہے اور جب یہ مسجد میں جو آپریشن چلا بتایا جا رہا ہے کہ کاریب دو گھنٹے تک یہ پورا آپریشن چلا اس کے بعد جو اندر لڑاکے تھے ان کو مار دیا گیا تو پورے علاقے میں جینن ہو چاہے راملہ ہو یہاں پہ زبردست جو ہے وہ ایک پرکار کی لڑای چھڑ گئی ہے اور دوسری طرف جو حماس ہے حماس نے بھی اسرائیل کی فورس کو زبردست طریقے سے جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے اور کئی جگہ بتایا جا رہا ہے کہ حماس کے فدائنوں نے جو ہے وہ اٹیک کیا اسرائیل کی فورس پہ اور ایک حملے میں جو ہے وہ راملہ میں کئی سارے سینک اسرائیل کے گھائل ہوئے ہیں تو کل ملا کے جو تصویریں ہمیں گزہ میں دیکھنے کو ملتی ہیں اب ایسی تصویریں ویسٹ بینک سے بھی سامنے آ رہی ہیں اور ویسٹ بینک میں حماس کے اور فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کی ایک جبردست جنگ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن ایک ایک بات یہاں پر اور سمجھنے کی ضرورت ہے چونکہ اگر حضباللہ کی بات کی جائے اتری اسرائیل میں حضباللہ کے حملے لگاتار ہو رہے ہیں ادھر اگر ہوتی کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی شاید کوئی سن نے سمجھوتا کیا ہے اور اپنی طرف سے کہہ دیا ہے کہ ایسے ایسے ہتھیار ہے کہ جب اسرائیل دیکھے گا تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر کہاں سے ایسے ہتھیار آئے ہیں تو یعنی کہ اپنی طرف سے ہوتی بھی پوری تیاری کر رہا ہے دوسری طرف حضباللہ بھی اور حماس بھی لگاتار ڈامیج کر رہا ہے بھلے اسرائیل اپنے آپ کو یہاں دکھا رہا ہے کہ نہیں وہ ہر موچے پر ڈٹا ہوا ہے لیکن اسیتی بہت اچھی نہیں ہے یہ تو ہے اسرائیل کے لیے وہ کئی فرنٹ پر چنواتی آئے خاص کر نیتن یاہو کے لیے ایک طرف تو آنترک روپ سے جنتا وہ لگاتار مانگ کر رہی ہے کہ کسی طرح سے بندہ کرائیس جو ہے ہسٹیچ کرائیس جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے پردرشن ہو رہے ہیں دوسری طرف سے گزہ میں اس بار کا جو پردرشن ہے پورا کا پورا اسرائیل رک گیا اسپطال ریل بی سٹیشن ہوای اڈے مطلب یہاں تک کہ کوٹ کو بھی انٹریوین کرنا پڑا ہے اس میں کہ بھئی آپ اپنے اس طرح کے جو پردرشن ہے اس کو ختم کریں کیونکہ ارتفرستہ پر بہت زیادہ اثر پڑا تو وہاں ایک بہت پریشر ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہو دیکھئے قریب گیارہ مہینے ہو گئے ہیں اس بار کو شروع ہوئے ایک پرکار سے بار ہی ہے یہ گیارہ مہینے ہو چکے ہیں ان گیارہ مہینوں میں اسریل کی جنتہ بھی جو ہے وہ بری طرح سے ترست ہے گزہ میں تو جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہاں پہ حملوں کے بعد جو حال ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو حال ہے مہلاؤں کا جو حال ہے یہ تصویریں پوری دنیا دیکھ رہا ہے اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا ویسٹ بینک میں بھی لگاتار حملے ہو رہے ہیں بھلے اسریل کا کہنا ہو کہ وہ ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ ہماس کے آتنکیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہاں پہ بھی عام جنتہ پریشان ہے چاہے ویسٹ بینک ہو چاہے گزہ ہو سب جگہ جو ہے وہ عام جنتہ اس کے بیچ میں پس رہی ہے اسی طرح اسرائیل کی جنتہ ہے وہ بھی پیس کی بات کر رہی ہے تو ایک طرف سے یہ ہوسٹیچ کرائیسس چھوڑانے کی یہ دباؤ نیتنیاہوں پہ بڑھ رہا ہے ایک طرف گزہ پہ چیلنج ہے دوسری طرف ویسٹ بینک میں آپ دیکھیں ویسٹ بینک میں جو آئیڈی ایف کی فورسز آگے بڑھ رہی ہیں یہاں پہ بڑی سنکھیا میں جو ہے وہ ہماس نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہے لینڈ مائنز بچھا رکھی ہے تو آئیڈی ایف کی فورسز کو آگے بڑھنا بھی یہاں ایک بڑی چنوٹی سے کم نہیں ہے آپ جب آگے بڑھتے ہیں آپ جب آگے بڑھتے ہیں آپ جب آگے بڑھتے ہیں وہ نیتنیاہو پہ ماؤنٹ ہو رہا ہے جو بائیڈن کا بیان کہ نیتنیاہو نے پوری کوشش نہیں کی ہماس نے بھی پوری کوشش نہیں کی تو وہ نیتنیاہو کو بھی بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی کوشش ہونی چاہیے یہ چیز ہے مائن کہ یہاں پر بائیڈن کہتے کچھ اور ہیں ہوتا کچھ اور ہے چونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ انٹرناشنل کوٹ میں کس طرح سے ہماس کی جو چھے بڑی نیتہ تھے کہ ان کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ آپ کیس چلائیے ایسے میں کہاں کس پوزیشن پر کھاڑا امریکہ دکھائے دے رہا ہے دیکی ایک تو یہ بات ہم کو سمجھ نہیں ہوگی کہ امریکہ میں جو ہے وہ الیکشن ہونے ہیں راشپتی کے تو ایسے وقت پہ اسریل کے اوپر کوئی کونکریٹ سٹینڈ لینا یہ اس سے جو ہے کملا ہیریس کے آپ اگر پچھلے بیان دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کملا ہیریس بھی کچھ بہت ساف سٹینڈ نہیں لیتی دکھائی دے رہے ہیں اب دیکھیں جیسے ابھی ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے کہ اگر کملا ہیریس راشپتی بن گئی تو اسریل نقشے سے ہی ختم ہو جائے گا یہ ابھی انہوں نے ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے اور دس تاریخ کو شاید دس ستمبر کو ٹرمپ اور کملا ہیریس کے بیچ میں پریسیڈنچل ڈیبیٹ ہونی ہے تو اس پہ بھی سب کا دھیان لگا ہوا ہے کہ اب جو ہے وہ ٹرمپ کا اس پہ کیا رکھ رہتا ہے اسریل کا اسریل کو لے کے ٹرمپ تو ہمیشہ سے بہت اگرسیو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح سے اسریل کو ڈیفنڈ کیا جائے لیکن کملا ہیریس کے جو بیان آئے ہیں سامنے پچھلے دنوں میں اور کچھ جو برڈن کے بیان آئے ہیں وہ تھوڑا سا اتنا اگرسیو نہیں ہے جتنے ٹرمپ ہیں ہماس کو لے کے تو دیکھئے کل ملا کے اب یہ جو اگلا پریشیڈنشیل ڈیبیٹ ہوگا اس پہ سب کی نظر ہے کہ اسریل اور ہماس کو لے کے اس پہ کیا کچھ اسریل کو لے کے کیا کملا ہیریس کو بڑا بیان دیتی ہیں یا ٹرمپ کیا کہتے ہیں تو دیکھئے ایک طرف راشپتی چناؤں ہیں اسریل میں ایک طرف راشپتی چناؤں ہیں امریکہ میں دوسری طرف نیتنیاہو کے خلاف پردرشن ہو رہا ہے تین چار مورچوں پہ ایک ساتھ لڑائی لڑی جا رہی ہے تو کل ملا کے جو نیتنیاہو ہیں یہ بڑے دباو میں ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے چونکہ اسرائیل اور ہماس کے یودھ میں امریکہ کی چرچہ اس لیے ہو رہی ہے کہ دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کا اگرسیو روک رہنا چاہیے اب تک راشپتی چناؤں میں اسرائیل کو رہ کر کیونکہ کولمبیا یونیورسٹی میں اس وقت بہت زبردست تاریخی سے پردرشن ہو رہا ہے فلسطین کے سمرتھن میں اور اسرائیل کے ویرود میں بھی امریکہ کے اندر بہت پردرشن ہو رہا ہے ایسے میں اگر امریکی چناؤں ہوتا ہے تو اس کا کتنا اثر اس پر پڑھنے والا ہے کیونکہ یہ مدہ بہت بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے دیرے دیرے امریکہ میں پوری دنیا میں دیکھئے امریکہ میں بھی بڑی سنکھیا میں فلسطین کے سمرتھن میں لوگ سامنے آئے ہیں تو پردرشن صرف تیل عبیب یا اسرائیل میں ہی نہیں ہے امریکہ میں بھی بڑی سنکھیا میں ایسے لوگ ہیں خاص کر یوہ ابھی حال میں پچھے ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا جو امریکہ کی یوہ ووٹرز ہیں یہ جو ہے تھوڑا سا فلسطین کو لے کے جو ہے تھوڑا سا سوفٹ کارنر رکھتے ہیں اور اس کے سمرتن میں تو ایسی ایسے میں بڑی سنکھیا امریکہ میں بھی ہے یوہ ووٹرز کی جو فلسطین کے سمرتن میں جو یہاں پیس چاہتے ہیں جو بار کے اگینسٹ ہیں تو اس کا ایک بڑا دباؤ تو بڑا مدہ امریکہ کے چناؤں میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اسرائیل اور اس پورے شہدر کے لحاظ سے لیکن اب آنے والے کچھ دنوں میں دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے نیتن یاہو دیکھیں ابھی جو بندہ کرائیسز ہے یہ ختم ہوتا تو کوئی دیکھنے رہا ہے نا تو ایسی استطیعے میں اب نیتن یاہو آگے کیا کریں گے کیا ویسٹ بینک میں یا پھر گزہ میں گزہ میں جیسی سی سوائر ختم ہوتا ہے کیا اس کے بایت کچھ بڑا اٹیک ہونے والا ہے یا اس کو لے گے نیتن یاہو کا کیا رکھ ہوتا ہے یہ بڑا دیکھنے کی بات ہے جس کے حضاب سے یہ تیہ ہوگا کہ ہزباللہ خوتی ہماس اور نیتن یاہو ان کے بیچ میں اب آگے کیا ایک سمیکرن بنتا ہے اس پہ یہ تیہ ہوگا کہ اس پوری ایریا میں وار آگے بڑھتا ہے یا تھوڑا کم ہوتا ہے بلکل تو لگتار ہماری نظر ہماس اور اس پر لگتار ہماری نظر بنی رہے گے ہم اس پر لگتار آپ سے چرچہ کرتے رہتے ہیں اور آپ تک چانکاری پہنچاتے رہتے ہیں آپ بنے رہے گے ہمارے ساتھ